موسیقی میرے پری بھائی وینو آپ سبی کو جائے مسیح کی صبح کی پراتھنا میں آپ سب کا ہم سواگت کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ایشو کے سامرتی نام سے پراتھنا میں جانے سے پہلے ہم دو وچن پڑھیں گے بھجن سہیتہ پہلا عدیہ ہے کیا ہی دھن ہے ویپورس جو دشتوں کی یکتی پر نہیں چلتا اور نہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا ہے نہ تھٹا کرنے والوں کی منڈلی میں بیٹھتا ہے یہاں تین سبدوں پر گوھر دیا گیا ہے نہ دشتوں کی پاپیوں کی اور تھٹا کرنے والوں دشت ایسے ہوتے ہیں جو بے فالتو میں کسی کو پریسان کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں وہ انہیں جو مطلب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لاچار ہیں مجبور ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے انہیں وہ دواتے ستاتے ہیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے دھن ہے پرس جو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چلتا اور نہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا ہے پاپیوں کا مطلب کیا ہے جب بیوستہ آئی تب ہمیں پتہ پڑھا کہ جھونٹ بولنا بھی پاپ ہے بہت سے ایسے پاپ ہیں جنہیں آپ جانتے ہو اور تیسری بار نہ تھٹا کرنے والوں کی منڈلی میں بیٹھتا ہے مطلب کی بے فالتو میں ایک دوسروں کا مجاک اڑھانا اور اسے اناب سناب سبد بول کر اس کو ٹھٹوں میں اڑھانا تو پرمیشور کہتا ہے دھن ہے بہ پرس جو سب ان کاموں میں نہیں پڑتا اور تیسرا وچن کہتا ہے بہ اس برکچ کے سمانے جو بہتی نالی کے کنارے لگایا گیا اور اپنی ریتو میں فلتا ہے اور جس کے پتے کبھی نہیں مر جاتے اس لئے جو کچھ وہ پروس کرے وہ سفل ہوتا ہے حالیلویہ میرے پریے بھائی وینو پرمیشور اس منوس کو آسیس دیتا ہے جو دشتوں کی یکتی پر نہیں چلتا پرمیشور اس منوس کی سنتا ہے جو پاپیوں کے مارگ میں کھڑا نہیں ہوتا ہے اور نہ ٹھٹا کرنے والوں کی منڈلی میں بیٹھتا ہے بچن ہمیں ساب ساب بتاتا ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ سفل ہوتا ہے کیونکہ پرمیشور اس کے ساتھ ہے پرمیشور اس کی سہیتہ کرتا ہے اور پرمیشور اس کی مدد کرتا ہے حالیلویہ تو آئیے ہم پراتنا میں چلتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے حالیلویہ میرے پتا پرمیشور ہم دھنواد کرتے ہیں پربو جی اپنے آپ کو نمر کرتے ہیں دین کرتے ہیں پربو جی آتے ہیں آپ کے پویتر چڑھوں میں ایشو کے نام سے پربو جی پتا پرمیشور ہم دھنواد کرتے ہیں پربو جی آپ نے ہمیں رات بر سمال کے رکھا پتا پرمیشور پربو جی ہر ایک ان سنکٹوں سے پربو جی آپ نے ہمیں بچایا جو اچانک آپ پڑھتے ہیں پربو جی ہم آپ کا دھن بات کرتے ہیں پربو جی آپ نے ہمیں اب تک سرچت رکھا پربو جی ہم آپ کا دھن بات کرتے ہیں ہریک سانس کے لئے پربو جی ہم آپ کا دھن بات کرتے ہیں پربو جی جیسے آپ کا وچن کہتا ہے دھن ہے وہ پروش جو دشتوں کی یکتی پر نہیں چلتا اور نہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا اور نہ ٹھٹا کرنے والوں کی منڈلی میں بیٹا وہ اس برکش کے سمان ہے جو بہتی نالی کے کنارے لگایا گیا اور اپنی ریتو میں فلتا ہے اور جس کے پتے کبھی مر جاتے نہیں اس لئے جو کچھ وہ پروس کرے وہ سفل ہوتا ہے پربو جی ہم پتہ پرمیشور پرادھنا کرتے ہیں سننے والے ہر ایک بھائی بین کے لئے میرے پتہ پرمیشور ایدی آج ان کے پاس نوکری نہیں ہے میرے پتہ پرمیشور تو آپ ان کی بیوستہ کیجئے پتہ پرمیشور پربو جی پتہ پرمیشور انہیں اچھی سے اچھی نوکری دیجئے میرے پتہ پرمیشور جس سے وہ پربو جی آپ کا دھنواد سچے من سے سچے دل سے کریں میرے پربو جی ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں پربو جی آپ ان کی اگوائی کیجئے میرے پتہ پرمیشور جو آپ کے بھہ میں اپنا جیون بتاتے ہیں پربو جی اور اپنے آپ پربو جی اپنے آپ کو پتا پرمیشور نمر کرتے ہیں دین کرتے ہیں جو پربو جی آپ کو اپنا سکھا مول سمجھتے ہیں پربو جی پربو جی آپ کو اپنا ادھار کرتا سمجھتے ہیں پربو جی آپ کو اپنا سوامی سمجھتے ہیں پربو جی آپ ان کی مدد اور سہائتہ کریں پربو جی ہم آپ کا دنواد کرتے ہیں پربو جی آج کے دن کے لئے پربو جی سندر صبح کے لئے میرے پتا پرمیشور پربو جی کتنے آنکھیں ہوں گی جو اس صبح کو نہیں دیکھ پائیں ہوں گی لیکن پربو جی آپ کی کرپا آپ کی درشتی ہے میرے پتا پرمیشور جو ہم صحیح سلامت ہیں میرے پتا پرمیشور ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں پربو جی دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشور ہم پراتھنا کرتے ہیں ان بھائی بینوں کے لئے پتا پرمیشور جو آپ کا وچن ہر ایک دن ہر ایک جن تک پہنچانا چاہتے ہیں پربو جی آپ مہان ہے پتا پرمیشور پرم پتا پرمیشور آپ کی تعریف کرتے ہیں پربو جی آپ کی دیا آپ کا انگرہ ہو پتا پرمیشور پربو جی جس نگر جس چھیتر میں جائیں پربو جی اس نگر اس چھیتر میں پربو جی آپ کے لوگ ہونے پائیں پتا پرمیشور پربو جی آپ کی وڑائیں اس نگر اس چھیتر میں ہونے پائیں پربو جی آپ اپنے داس داسیوں کے انگ سنگ رہنا پربو جی اور آوست سکتا کہ انسار پربو جی ان کی جرورتوں کو پوری کرنا پربو جی ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں پربو جی دھنواد کرتے ہیں میرے پتا پرمیشور سرو سکتی مان پرمیشور راجاؤں کے راجہ پربووں کے پربو آپ مہان ہو پتا پرمیشور پرتی دن ہماری اگوائی کرتے ہو پربو جی ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے نام کی مہمہ کرتے ہیں پربو جی اور آنگے کا سمیں پتہ پر میشور آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں میرے بول چال سے اٹھنے بیٹھنے سے پربو جی کسی کو ٹھیس نہ لگے نہ ہم کسی کا ٹھیس کا کارڑ بنے پربو جی ہماری مدد اور سہیتہ کریں پربو جی ایشو کے سامرتی نام سے مانگتے ہیں آمین آمین